کورونا سنکرمنٹ کے آنے کے بعد ایک شبد کافی چرچہ میں رہا ایمیونٹی کورونا کال میں ڈاکٹر یہی بتاتے رہے کہ اپنی ایمیونٹی جتنی مضبوط ہے کورونا وارس کا سامنا آپ اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ کر سکتے ہیں بیتے ایک سال سے ڈاکٹر اور یوگ گرو ایمیونٹی مضبوط کرنے کو لے کر ترہا ترہا کی صلاح دے رہے ہیں کیسے دوا لینے چاہیے کیسے یوگ کرنے چاہیے اور آپ کا کھانپان کیسا ہونا چاہیے ڈاکٹرز تھی ایمیونٹی مضبوط کرنے کیلئے ویٹامین سی یوگتہ سبزی اور پھل کھانے کی صلاح دی اب جب سے کورونا کی دوسری لہر آئی ہے تب سے لوگ اپنے کھانپان کو لے کر سترخ ہو گئے ہیں وہ اب ایسی سبزی اور پھل زیادہ خرید رہے ہیں جس میں ویٹامین سی کی پھر پور ماترہ ہو منافع کھورو نے موقع کو بھاپتے ہوئے ایسی سبزیوں اور پھلوں کے دام بڑھا دیئے ہیں یعنی دواء اکسیزن کے بعد پھلوں میں بھی منافع کھوری ہونے لگی ہے نیبو سے لے کر ناریل پانی تک اور آملہ سے لے کر سیپ یہ وہ پھل ہیں جو ویٹامین سی سے بھر پور لیکن ان دنوں ہمارے دیش میں سنکرمن کے معاملے جتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے پھلوں کے دام بڑھنے لگے دلی کے آزاد پور سبزی منڈی میں ویٹامین سی والے پھلوں کے دام دوگونے سے زیادہ ہو ایک کلو نیبو پہلے سو سے ایک سو بیس روپے میں ملتا تھا جو اب یعنی کورونا کی دوسری لہر آنے کے بعد دو سو روپے کلو بک رہا ہے ڈاکٹرز کے مطابق نیبو میں بھر پور ماترہ میں ویٹامین سی ہوتا ہے اسی طرح آملہ پہلے اسی روپے کلو ملتا تھا اور اب ایک کلو آملے کی قیمات دو سو روپے ناریل پانی تیس سے چالیس روپے میں ملتا تھا لیکن اب آپ کو اس کے لیے اسی سے سو روپے دینے ہو ایک کلو سنترہ لینے کے لیے پہلے سو سے ایک سو بیس روپے دینے ہو اور اب ایک سو ساٹھ روپے دینے پڑتے ہیں ایک کلو انار پہلے سو روپے اور اب ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ روپے میں ملتا ہے اب لوگوں کے سامنے ایک طرف کورونا کا خطرہ ہے اور دوسری طرف مہنگائی ایسے میں لوگ کر رہے ہیں تو کیا کریں اب سوال ہے کی پھلوں کے دام کیوں بڑھ رہے ہیں اور کون بڑھا رہا ہے پھل وکریتاؤں سے اس کا جواب سنے ہوجہ نبھے بڑھا ہے اور پہلے کتنا تھے ایک سو بیس سو بیس سے اوہے دیر سو ایک سو ساٹھ روپے گلو ڈیر سو ساٹھ روپے کلو سیوہ دو سا بیس روپے وہ آدھانی کا سیوہ ہے تو یہ ایک سو نوڑ بانمی روپے چل میں روپے پردام دو سا بیس دیوی ہے سنٹرا ہے اس کو لے کر نائیل پانی ہے تو تھوڑی سی اوپر سے بھنگای ہے ہے یہ سنٹرا کتنے کب بیچ رہا ہے سنٹرا ہم بیج رہا ہے ایک سا ساٹھ روپے گلو اور پہلے کتنا تھا پہلے تھا 120 روپے اور موسمی کے کتنا ریٹ ہے موسمی پہلے تھی 80 روپے بلو اب 100 روپے بلو اس کے علاوہ جو کیوی ہے وہ بھی مہنگا ہوگی کیوی بہت مہنگا ہوگیا کیسے کتنا ریٹ تھا کیوی پہلے 40 روپے کا پیس بھیتا تھا اب 50 روپے کا 50 روپے کا ہوگیا تو یہ کیونکہ لوگ جو ہیں جیدہ کھٹی چیزے کھا رہے ہیں تو اس وقت سے ریٹ بڑھ گیا انار کے ریٹ بھی بڑھ گئے پھل بکریتاؤں کا دعویٰ ہے کہ بیچامین سی والے پھلوں کی مانگ ادھک ہے اور آپور تکم اسی لیے دام بڑھ رہے ہیں اور انہیں بھی پھلوں کی خرید کے لیے زیادہ دام چکانے پڑ رہے ہیں اب سوال ہے یہ اوپر کے لوگ کون ہیں اور کیا سبجی اور پھلوں کے بڑھتے دام پر لگام لگانے کے لیے سرکار کچھ نہیں کر سکتی زی میڈیا دل